موسیقی السلام علیکم میوٹیوب فیملی تو آج بننے جا رہی ہے مزیدار سی چکن کریپس تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم سبزیوں کو کٹنا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں سب سے میسک چاہیے چکن اور سپرنگ آنین چاہیے ہمیں تھوڑی سی اور ایک پیاز سمال اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹومیٹو تو چلیں اس کو کٹ کرتے ہیں جلدی جلدی سوڑی سی گرین چیلیز بھی ہم نے لے لی تھی تو چلیں اس کو ہم کٹ کرتے ہیں یہ میں نے سب سے پہلے پیاز کو کٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور مزید سے اس کو چاپ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ٹیماتر کی باری آتی ہے اور ٹیماتر کو بھی ایسے ہی ہم نے شدید زخمی کر دینا ہے ٹھیک ہے فائنلی چاپ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ گرین چیلیز کو بھی ایسی کر لیں گے اور یہ بڑے مزیدار سی ریسیپی بننے والی ہے آئی ہوپ یو لائک اٹ اور ساتھ ساتھ مجھے ایڈ سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور آگے کے دیکھیں کہ کیسے بنتے ہیں یہ ٹریپس مزیدار سے فلیور آپ اپنے سابسائٹ کر سکتے ہیں اس میں میری ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں میں نے گرین چیلیز کو بھی کر دیا کٹ اور اب سپرنگ آنین کی باری آتی ہے میں نے دو سے تین لے لیا تھا اور ان کو نیچے سے ہلکے ہلکے سے میں صرف گرین پارٹ چاہیے تھا تو اس کو ہم نے بالکل فائنلی چوپ اس کو بھی کر دیا تھا سب چیزوں کو چوپ کر کے ہم نے ایک طرف رکھ دیا اب آتے ہیں چکن فلنگ کی باری پر چکن کے لیے ہمیں چاہیے یہ ایڈرک لیسن کا پیسٹ چلی ساوس لیا ونٹی بیلی سپون ساوس لیا ونٹی بیلی سپون بس یہ دو ساوس میں اٹھ کروں گی سپائسیز میں نمک کالی مرچے اور کٹیوی مرچے جائیں گی چکن تو آپ کو پتائیے میں نے لے لی تھی چکن بونلیس تھی اس کو میں نے چوپر میں دال کے بلینڈ کر چاپ کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے کٹ کے رکھے ساری سبزی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے اپنے پین کو ہیٹ اپ کرا اس کے بعد اس میں دو سے تین تیبلی سپون آئل دالیں گے زیادہ آئل نہیں رکھیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو بٹر میں بھی فرائر کر سکتے ہیں اور یہ چکن کو دالنا ہے یہ چکن ابھی بلکل ایک ہوئی بھی تھی کیونکہ یہ کیمہ نہیں تھی یہ پہلے سے بوٹیاں تھی اس کو میں نے چوپر میں دال کے چوپ کیا تھا اس کو ہم صحیح سے ٹک ٹک کر کے توڑ لیں گے اور صحیح سے اس کو بھونیں گے اس کے بعد جیسے ہی ہماری ہوتی ہے دیکھیں میں اس کو کیسے مار مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہوں آپ کو بھی ایسی کر لینا ہے اور اگر آپ چکن کیمہ لے لیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے شرڈڈ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایسی ہی یوز کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم آنین ایٹ کر دیں گے جو ہم نے چوپ کر کے رکھی ہوئی تھی اور سب سے پہلے ہم اس کو چکن کے ساتھ اور جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا سا ہم لوگ پکائیں گے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے دھک کر تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر ہے یہ تھا پانی اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے باقی چیزیں ٹومیٹوز آپشنل ہیں آپ لوگ ایٹ کرنا چاہے تو کر لیں مجھے اچھے لگ رہے تھے اور ان کا کلر بھی اچھا ہاتا ہے فلیور بھی اچھا ہاتا ہے تو میں نے اس لیے ایٹ کرے تھے اپنے یہ اور سپائسز بھی ڈال دیتے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ جائے کا اس کے اندر چیلی ساس اور سویا ساس بھی ڈال دیں گے ہم اس کے ساتھ ہی اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ کوک کریں گے تاکہ سب فلیور سب انگیڈیڈنس اس کے اندر مکس ہو جائیں اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پانی آل موسٹ دن ہو جائے تھا اس کو کافی اچھا سا ہم نے فرائے کرنا ہے اور بہت خوبصورتی اس کی شکل ہو رہی تھی اب اس کے بعد اینڈ میں ہمیں دالنا ہے اپنے گرین ٹھنگز جو تھے ہماری ہری مرچیں اور سپرنگ آنین کے گرین پارٹ یہ دالنا سے دیکھیں اس کی کتنی خوبصورتی شکل جو ہے گرین چیزیں جو ہے اپنے آپ کو شو آف کر رہی ہے ہماری وائٹ چکن کے ساتھ اور یہ کتنی خوبصورتی شکل بنی ہے ہر چیز کا کلر اپنی جگہ منٹین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیپ بے اسٹیپ ایسے ہی دال لیں تاکہ آپ کا کلر اچھا لگے یہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے مائی چکن رہ دی ہے اب ہم یہاں کریپس بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے لیا تھا 1.5 کپ میدہ اور 1 کپ دودھ لیا تھا اور 1 کپ میں نے اس کے ساتھ لیا تھا پانی وہ 1 کپ نہیں ہے 1.3 کپ ہے اور 1 ہنڈا اور یہ آئل لیا تھا میں نے 2 ٹیبل سپون یا 1 ٹیبل سپون تھا اب ان سب چیزوں کو ہم بلینڈر میں دالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے بلینڈ کرتے ہوئے آپ کو خیال لگنا ہے تھوڑا سا ٹاکے دیکھ لیے گا چمچ چلا کے سائیڈوں میں چھپک رہا ہوتا ہے اور یہ میں نے نکال کے پھر اب یہ دیکھیں تواہ گرم ہونے رکھا جب جیسے یہ گرم ہوئی ہے تواہ ہمارا ہم نے اس کے اوپر ہلکا سا آئل دالنا ہے بس 1 ٹی سپون کے برابر اور برش کی ہیپ سے ہم نے اس کو سب جگہ سپریٹ کر لیا تھا ایون دی اور اب یہ دیکھیں ہمارا بڑے مزددار سے سمودھ سا بیٹر ریڈی تھا اب ہم اس کے اوپر دالیں گے اور اس کو صحیح سے پھیلائیں گے تاکہ جو ہے یہ بہت موٹا سا بھی ٹریپنا بنے اور صحیح بنے ٹھیک ہے میرا تھوڑا سا شیپ آؤٹ ہو رہا تھا تو آپ اس کو اپنے حساب سے جیسا جتنا بڑا آپ کو شیپ رکھنا ہے سکوائر میں رکھنا ہے اوول میں رکھنا ہے جس طریقے سے بھی رکھنا ہے آپ بیسے بنائیں اس کو ایک ٹرن کر کے پھر اس کے اوپر میں نے یہ کیچپ میونیز اور مسترڈ پوڈر اس کے اوپر اندر میں نے کالی مرچے ڈال کے سونچلی سوس ڈال کے سوس بنا لیا تھا اور اس کو میں نے سپریٹ کر کے پھر اوپر چچکن اور چیڈر اور مانسریلا چیز کو شریک کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈال کے اس کو بن کر دیا ایسے فول کر دینا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے اس کی ایجز کو ایسے دبا دیں گے تاکہ یہ پھٹے نہیں ٹھیک ہے کھولے گا نہیں کموں اور مجھے کرسپی پسند ہے تو میں نے اس لئے اس کے اندر ایک ہلکا سا آئل دوبارہ ڈالا اور اس کو میں ہلکی آج پہ ڈھک دوں گی تاکہ چیز میلٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پلٹ دیا تھا کتنا پیارا سا گولڈن کلر آیا ماشاءاللہ سے اور دوبارہ سے میں اس کو ڈھک رکھوں گی تاکہ دونوں سائٹ ہو جائے اور یہ میں نے نکال کے دکھا دیئے دو میں نے پہلے سے بنا لئے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کتنی پیاری سید کی شکل تیار ہے کھانے میں بھی اتنے مزے کے ماؤٹ وارٹرنگ تھے یہ میں نے بیف میں بھی بنای تھے چکن میں بھی بنای تھے تو I hope you like my ویڈیو بھائی